سبر کے معنی ہے مضبوطی کے ساتھ رہنا گجراتی میں کہتے ہیں مکمتہ کے ساتھ رہنا مضبوط رہنا کسی پر اور اس کا دائرہ ہر چیز میں ہے مثلا آپ لڑائی کے میدان میں اترے جہاد کے لئے لڑائی کے میدان میں جہاد کے لئے اترے ہوئے ہیں وہاں سب رہی ہے کہ آپ ڈٹ کر کھڑے ہو جائیں چاہے کچی ہو جائے سارا میدان بھاگ جائے آپ اکیلے رہ جائیں اکیلے رہ جائیں تب بھی ڈٹے ہوئے ہیں ہٹیں گے نہیں پیس نہیں دکھائیں گے واپس نہیں لوٹیں گے کافیات اور غازی ہوں گے کامیاب ہوں گے یہ شہید جام شہادت نوش کریں گے لیکن پیس نہیں دکھائیں گے یہ میدان جہاد کا صبر ہے وہ تو جانتا ہے کہ سارا میدان بھاگ لیا اب میں اکیلا ہوں پھر یہ باولہ ہے جو مضبوط کھڑا ہے باولہ نہیں ہے وہ مضبوط کھڑا ہے اپنے خدا کی خوشنودی حاصل کرنے کے لئے کھڑا ہے وہ جانتا ہے کہ میں مروں گا اب میں میدان میں اکیلا رہ گیا ہوں اب میں مروں گا مگر پھر کیوں ڈٹا ہوا ہے اپنے خدا کو خوش کرنے کے لئے ڈٹا ہوا ہے کوئی یہ کہے کہ اکیلے میدان میں ڈٹے رہنا یہ کونسی اقل مندی کی بات ہے یہ تو اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنا ہے اور اللہ کا یہ حکم ہے وَلَا تُلْقُو بِعِدِيكُمِ صحابہ کا دور ہے اسلامی لشکر تھوڑا سا ہے کافر بہت بڑی تعداد میں ہیں تو مسلمان مجاہدین میں ایک مجاہد ہے جو اکیلا گھوڑا دوڑا کر کے دشمن کی صفوں کے اندر گز جاتا ہے اور صفے کی صفے کاٹتا ہوا چلا جاتا ہے لوٹاتا ہے اب دشمنوں کی صفوں میں ایک اگلی تنہا گھوڑا لے کر اندر گز جائے تو اس کے ساتھیوں نے چلا کر کہا کہ عرب کیا کر رہا رہے کیا کر رہا ہے اپنے ہاتھوں کو ہلاکت پہ مت ڈل تو حضرت ابو عیوب انساری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس جہاد میں سے شریک تھے ایک بہت بڑے صحابی ہیں حضرت ابو عیوب انساری رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ وہی شہید ہوئے اور اسطنبول میں حضرت ابو عیوب انساری کا مزار ہے میں حضرت کے مزار پر گیا ہوں تو حضرت ابو عیوب انساری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان ٹوکنے والوں سے کہا تم آیتِ قریمہ کو غلط استعمال کر رہے ہو جو تم اس کو کہہ رہے ہو کہ لا تلق بیعیدی کا علیت تعلق یہ آیتِ قریمہ کو تم غلط استعمال کر رہے ہو اور یہ فرمایا کہ یہ آیتِ قریمہ تو ہم انسار کے بارے میں ناظر ہوئی ہے صحیح مطلب ہم جانتے ہیں سنو فرمایا کہ جب حضور حجرت کر کے مدینہ آئے تو کیونکہ انسار نے حضور کی مدد کا وعدہ کر کے حضور کو انوائٹ کر کے مدینہ لائے تھے تو جب حضور مدینہ آئے تو انسار نے اپنا سب کاروبار چھوڑ دیا ہے کھیتی بھی چھوڑ دیئے بزنس بھی چھوڑ دیئے سب دندے چھوڑ دیئے اور اللہ کے راستے میں جہاد میں کیونکہ یہی انسار نصرت کا وعدہ کر کے حضور کو انوائٹ کر کے مدینہ میں لائے تھے یہ مدد نہیں کریں گے تو کیسے کام چلے گے کیونکہ اسلامی جہاد شروع ہوئے اور بدر ہوئی اور اہد ہوئی اور عذاب ہوئی اور یہ ہوئی ہے جنگ اوپر جنگیں ہوتی رہی اور صحابہ کے انسار کی سب چیزیں اجڑ گئی ان کے کھیت اجڑ گئے ان کے باغات اجڑ گئے ان کی بزنی سے نہیں رہی کچھ نہیں رہا ہر وقت اللہ کے راستے میں جہاد یہاں تک کہ مکہ مکرمہ فتح ہو گیا اور قرآن کریم میں صورت نازل ہوئی لَا اِذَا جَاعَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ یہ صورت نازل ہوئی کہ مکہ فتح ہو گیا اور پورا جزیرت العرب دھڑا دھڑ اسلام کی طرف دور پڑا اور جوک در جوک گروہ در گروہ اسلام میں داخل ہونے لگے تو جب اسلام اتنا تیزی سے بڑھنے لگا تو انسار اکھٹا ہوئے اور انسار نے یہ کہا کبھی دیکھو ہم نے جو اللہ کی دین کی مدد کرنے کا حضور سے وعدہ کیا تھا وہ وعدہ ہم نے پورا کر دکھا ہے ہم نے آٹھ سال تک کوئی اپنا کاروبار نہیں سنبھالا ہے پیچھے مل کر اپنے کاروبار کاروبار کو نہیں دیکھا ہے آٹھ سال سے ہم اللہ کے راستے میں جہاد کر رہے ہیں اور اتنا محنت کی کہ اللہ کے فضل سے مکہ فتح ہو گیا اور جوک در جوک اسلام میں لوگ آنے لگے لہذا اب ہماری ڈیوٹی پوری ہو گئی لہذا آؤ اب جرہ کھیتوں کو سنبھالیں باغوں کو سماریں تیجارتوں کو دیکھیں اپنی معیشت کو کچھ دیکھیں یہ انسار نے بیٹھ کر مشورہ کیا کہ بھئی جو ہم نے مدد کا وعدہ کیا تھا تو پورا کر دکھایا ہم نے اور اسلام کا جنڈہ بلن ہو گیا اسلام کا بول بالا ہو گیا لہذا اب ہمیں اپنے کھیتوں کو باغوں کو بزنس کو دیکھنا چاہیے ادھر صحابہ نے یہ انسار نے یہ میٹنگ کی اور یہ فیصلہ کیا یہ سوچا کب دیکھنا چاہیے ادھر حضور پر یہ آیتِ کریما نازل ہوئی اور اس آیتِ کریما نے کہا اوہ مسلمانوں کیا کر رہے ہو یہ تو اپنے پیروں پر کلالی مار رہے ہو اپنے ہاتھوں کو ہلاکت میں مد ڈالو یہ کیا سوچ رہے ہو تم یہ جو تم باغوں میں اور کھیتوں میں اور بزنس میں لگنے کو سوچ رہے ہو یہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال رہے ہو اپنے آپ کو ہلاکت میں مد ڈالو تو حضرت ابو ایو بنساری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یہ آیت تو ایسے موقع پر ہم کو اس بات سے کاروبار کرنے سے کھیتی کرنے سے باغات سے بزنس سے اس میں مشغول ہونے سے روکنے کے لئے آیت نازل ہوئی تھی اور یہ اللہ کا مندہ بشمن کی صفوں میں لگنے جا رہا ہے تم یہ آیت اس پر فٹ کر رہے ہو یہ تو غلط جگہ پر تم آیت استعمال کر رہے ہو تو خیر میں یہ بتا رہا تھا کہ وہ جانتا ہے میدان میں وہ اکیلا رہ گیا ہے وہ جانتا ہے کہ موت کے علاوہ یہاں اور کوئی چیز سامنے نہیں ہے لیکن وہ مزدود ڈٹا ہوا ہے کیوں ڈٹا ہوا اللہ کو خوش کرنے کے وہ جانتا ہے کہ میں اکیلا ایک چنہ بھار نہیں فونک سکتا ایک چنہ بھار نہیں فونک سکتا ہے ایک انگر سے گاؤں کا پیٹ نہیں بھر سکتا ہے ایک آدمی میدان نہیں جیت سکتا ہے میدان نہیں جیت سکتا ہے لیکن مولا کی مرضی لے سکتا ہے مولا کو خوش کر سکتا ہے اگر جیت نہیں سکتا ہے تو جان دے کر اللہ کو خوش کر سکتا ہے تو یہ میدان جہاد کا سب رہے اسی طریقے سے سمجھ لو میرے بھائیوں ہر چیز میں سب رہے نین بہت آ رہی ہے ترابی کا وقت ہو گئے اب نین کا جو تقاضی سو جائیں یا نماز پڑھنے آئیں ہمت کی اور ہمت کر کے آگے کھڑا ہو گیا جانے میں نیم پوری سوتے ہو یہ نماز کا سبر ہے سویا ہے صبح کا سوہانہ وقت ہے سمر کی چھوٹی راتیں ہیں صبح کا نین بھری ہوئی ہے اٹھنے کا جیر نہیں چاہتا ہے لیکن فجر کا وقت ہو سب لہاب پھینکا اور اٹھ کھڑا ہوا فجر کی نماز کیلئے یہ نماز کا سبر ہے زکاة حساب کرنے سال کے آخر میں بیٹھا سات سو ڈالر جو ہیں زکاة کے نکلتے ہیں اب سوچتا ہے یار اتنے کیسے دن یہاں یہ زکاة کے سبر کی ضرورت ہے یہ رابی مضبوط ہے اس نے کہا سات سو نہیں اگر میرے پاس سات ہزار ہیں اگر وہ اللہ سارے ہی مانگ لے میں سارے بھی دنے گلیتے ہیں انہی کے دیئے ہوئے ہیں انہی کو اگر وہ مانگ لے میں کون ہوں ان کو رکھنے والا ان کے حق سات سو نکلتا ہے پہلی فرصت میں یہ الگ مسئلہ فمجھ لو ہم نے حساب کیا پورا اپنی جائدات کا اور سات سو ڈالر ہمارا سال بر کا زکاة نکلی اب ہم یہ کریں کہ پورے سال موقع موقع سے تھوڑا 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 خرج کرتے رہیں اور پورے سال میں سات سو ڈالر ہم نے خرج کر دی تو کوئی خرج نہیں زکاة نہ ہو جائے کوئی خرج نہیں لیکن یہ کوئی اچھا طریقہ نہیں یہ اچھا طریقہ نہیں جائز ہے لیکن بہتر طریقہ یہ ہے کہ جب جس دن آپ حساب کریں اور سات سو پاؤنڈ حساب ہو گیا ایک تھیلے میں وہ سات سو پاؤنڈ گن کر الگ کر یہ رکھیں اب اسے ہاتھ نہیں لگائیں گے تو زکاة کے تیہیں جب موقع ہوگا دے دیں گے جو ہم مسرف آگے دے گئے اور اپنے کاروبار میں لگائے رکھنا اور موقع موقع کبھی دس پاؤنڈ دس ڈالر دے دیئے کبھی پانچ ڈالر دے دیئے کبھی پچی ڈالر دے دیئے سال پورا ہو جائے گا اور سات سو روپے خرچ نہیں کر سکو گے سات سو ڈالر خرچ نہیں کر سکو گے یہ کاروبار میں سے پیسہ نکال نکال کر دینا بڑا مشکل ہو جاتا ہے اور اس تھیلے میں وہ سات سو ڈالر الگ کر دو اب اس تھیلے میں سے لے کر دینا یہ بہت آسان ہے غرض میں سمجھائے رہا ہوں کہ زکاة کے اندر بھی صبر ہے اگر صبر نہیں ہے تو آدمی پوری زکاة حساب کرنے کے لئے زکاة نہیں دے سکتا ہے حج میں بھی صبر ہے اور حج میں تو اتنا صبر کرنا پڑتا ہے اتنا صبر کرنا پڑتا ہے کہ کوئی حساب نہیں بزنس بزنس میں نہیں صبر کرنا پڑتا ہے ہم کاروبار کرتے ہیں اس نے صبر کرنا پڑتا ہے اس نے صبر کیا ہے حدیث شریف میں فرمایا گیا اتا جر صدوق الامین بزنس میں میں تاجر کے اندر دو صفتیں ہوں اس صدوق الامین نہایت سچا اور نہایت امانتدار یہ دو وصفہ اس کے اندر ہیں تو وہ تاجر قیامت کے دن نبیوں کے ساتھ ہوگا صدیقوں کے ساتھ ہوگا شہدہ کے ساتھ ہوگا معلوم ہوا کہ تجارت میں یہ دو وصفہ آسان نہیں کہ نہایت سچا اور نہایت امانتدار یہ نہایت سچائی کے ساتھ تجارت کرنا اور نہایت امانتداری کے ساتھ تجارت کرنا یہ تجارت کر سب رہے اور آفتیں اور مصیبتیں آتی ہیں آفتیں اور مصیبتیں ترہ ترہ سے آتی ہیں آدمی کی جان پر آفت آتی ہے مال پر آفت آتی ہے اولاد پر آفت آتی ہے رشتہ داروں پر بیماریاں آفت آتی ہیں جس طرف سے بھی آفت آئے ہیں حتیٰ کہ دین پر آفت آتی ہیں بہت سے مرتبہ ایسی جگہ پر ہوتا ہے کہ دشمنان اسلام ہیں آدمی دین کی وجہ سے اس کو قتل تک کر دیتے ہیں ہمارے ہندوستان میں فسادات ہوتے ہیں مسلمان ہونے کی وجہ سے اسے قتل تک کر دیا جاتا ہے اس وقت ابھی صبر ہے صبر کیا ہے قصہ سنو میں آپ کو جب ہندوستان پاکستان تقسیم ہوئے تو ماردار ہوئی تھی ادھر بھی ماردار ہوئی تھی ادھر بھی ماردار ہوئی تھی آپ لوگ جانتے ہیں ہمارے سہارنپور میں ایک مسلمان تھا جو بالکل ڈاڑی نہیں تھی ڈرمنڈر اس نے ڈاڑی رکھ لی فوراں ڈاڑی رکھ لی اس زمانے میں جب تقسیم کی خون ریزیاں ہو رہے ادھر ڈاڑی رکھ لی تو کسی نے اس سے پوچھا اللہ کے بندے یہ کیا ڈاڑی رکھنے کا وقت ہے اب تو ایسا وقت ہے کہ جس کی ڈاڑی ہے وہ بھی مونڈا رہے تاکہ پہچانا نہ جائے کہ مسلمان ہے اور تو باولہ ہے ڈاڑی رکھ لی تو اس نے کیا جواب دیا دیکھو سبر کیسے کہتے ہیں اس نے جواب یہ دیا کہ دیکھو بھئی حالات بہت ڈینجر ہیں کچھ پتا نہیں ہیں کب مارا جاؤں تو میں نے ڈاڑی اس لیے رکھی ہے کہ اگر مجھے کوئی مارے تو مسلمان سمجھ کر مارے بے خبری میں نہ مارا جاؤں مجھے مسلمان سمجھ کر کوئی مارے اس لیے میں نے ڈاڑی رکھی گا یہ وہ سبر ہے وہ جانتا ہے کہ حالات بہت پریشان کن ہیں معلوم نہیں کس وقت میں مارا جاؤں تو بے خبری میں ہی مارا جا سکتا ہوں لیکن میں نے ڈاڑی بڑھا لی تاکہ مجھے مسلمان سمجھ کر کوئی مارے اور میں صحیح ہوں تو اگر اس سبر کے بہت لمبے چوڑے دائرے ہیں سبر کے معنی ہے مضبوط رہنا کی جیتر